بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر بادشاہ نے تین بے گناہ افراد کو سزائے موت دی بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں ان تینوں کو پھانسی گاٹ پر لے جایا گیا جہاں ایک بہت بڑا لکڑی کا تختہ تھا جس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسے سے بندہ ہوا ایک چرخے پر جھول رہا تھا رسے کو ایک طرف سے کھینچ کر جب چھوڑا جاتا تھا تو دوسری طرف بندہ ہوا پتھر زور سے نیچے گرتا اور نیچے آنے والی کسی بھی چیز کو کچل کر رکھ دیتا تھا چنانچہ ان تینوں کو اس موت کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا ان میں سے ایک عالم ایک وکیل اور ایک فلسفی تھا سب سے پہلے عالم کو اس تختے پر این پتھر گھرنے کے مقام پر لٹایا گیا اور اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو عالم کہنے لگا میرا اللہ تعالیٰ پر پختا یقین ہے وہی موت دے گا اور زندگی بخشے گا بس اس کے سوا کچھ نہیں کہنا اس کے بعد رسے کو جیسے ہی کھولا تو پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور عالم کے سر کے اوپر آ کر رک گیا یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے اور عالم کے پختا یقین کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی اور رسہ واپس کھینچ لیا گیا اس کے بعد وکیل کی باری تھی اس کو بھی تختے دار پر لٹا کر جب آخری خواہش پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا میں حق اور سچ کا وکیل ہوں اور جیت ہمیشہ انصاف کی ہوتی ہے یہاں بھی انصاف ہوگا اس کے بعد رسے کو دوبارہ کھولا گیا پھر پتھر پوری قوت سے نیچے آیا اور اس بار بھی وکیل کے سر پر پہنچ کر رک گیا فانسی دینے والے اس انصاف سے حیران رہ گئے اور وکیل کی جان بھی بچ گئی اس کے بعد فلسفی کی باری تھی اسے جب تختے پر لٹا کر آخری خواہش کا پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا عالم کو تو نہ ہی اللہ نے بچایا ہے اور نہ ہی وکیل کو اس کے انصاف نے دراصل میں نے غور سے دیکھا کہ رسے پر ایک جگہ گانڈ ہے جو چرخی کے اوپر گھومنے میں رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے جس سے رسہ پورا کھلتا نہیں اور پتھر پورا نیچے نہیں گرتا فلسفی کی بات سن کر سب نے رسے کو بغور دیکھا تو وہاں واقعی گانڈ تھی انہوں نے جب وہ گانڈ کھول کر رسہ آزاد کیا تو پتھر پوری قوت سے نیچے گھیرا اور فلسفی کا ذہین سر کچل کر رکھ دیا بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی موں بند رکھنا حکمت میں شمار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ایک بڑا شخص جس کا اگرچہ دنیا میں کوئی نہ تھا لیکن وہ بد تمیزی بد زبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے مشہور تھا بڑے گھر میں اکیلا رہنے اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے وہ پہلے سے بھی زیادہ غسیلہ چڑچڑا اور بد اخلاق ہو گیا تھا ایک دن ایک غریب بچہ جو نیا شہر میں آیا تھا اور کوڑا کرکٹ جمع کرتا تھا اس بڑے کے گھر کے سامنے سے گزرا بڑا با کی صفائی میں مصروف تھا بچے نے بڑے کی طرف نگاہ اٹھائی اور بے ساختہ بڑے کو دیکھ کر مسکرائی اور عدب سے سلام کیا بڑا شخص جس کی طرف شاید چند سالوں سے کسی نے مسکرا کر نہ دیکھا تھا وہ بہت خوش ہوا آج بچے کی مسکراہت کا کترہ بڑے کے پنجر دل پر حیات بن کر گھرا اور اس نے بچے کو بلایا اور مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو بچہ بولا میری ماں نے کہا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ دوسروں کو پہلا تحفہ مسکراہت کا دو مسکراہت وہ جنس ہے جس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا لیکن اس کا منافع بہت زیادہ ہوتا ہے بڑا خوش ہوا اور بچے کو انعام دیا اور پھر ہر روز بچہ مسکرا کر بڑے کو سلام کرتے ہوئے گزرتا یہاں تک کہ ایک دن بچے کے گھر ایک وکیل آیا اور بولا آج فلان بڑا شخص مر گیا ہے اور اس نے اپنی جائداد اس بچے کے نام کر دی ہے اور اپنی وسیعت میں لکھ گیا ہے کہ اس کی قیمت چند مسکراہتوں کے ذریعے اڈوانس ادا ہو چکی ہے مضبوط ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکل ترین لمحوں میں بھی مسکرانا نہیں بولتے دل میں غموں کا دریا بھی ہو تو آنکھ سے ایک کترہ نہیں نکلتا پروفیسر صاحب انتہائی اہم موضوع پر لیکچر دے رہے تھے جیسے ہی آپ نے تخت سیاہ پر کچھ لکھنے کے لیے رخ پلٹا کسی طالب علم نے سیٹی ماری پروفیسر صاحب نے مڑ کر پوچھا کس نے سیٹی ماری ہے تو کوئی بھی جواب دینے پر امادہ نہ ہوا آپ نے کلم بند کر کے جیب میں رکھا اور رجسٹر اٹھا کر چلتے ہوئے کہا میرا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا اور بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے پھر انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا رجسٹر واپس رکھتے ہوئے کہا چلو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ پریڈ کا وقت بھی پورا ہو جائے کہنے لگے رات میں نے سونے کی بڑی کوشش کی منگر نیند کوسوں دور تھی سوچا جا کر کار میں پٹرول ڈلواتا ہوں تاکہ اس وقت پیدا ہوئی کچھ یقصانیت ختم ہو سونے کا موڈ بنے اور میں صبح و صویرے پٹرول ڈلوانے کی اس زہمت سے بھی بچ جاؤں پھر میں نے پٹرول ڈلوا کر اسی علاقے میں ہی وقت گزار لی کے لیے ادھر ادھر ڈریور شروع کر دی کافی مٹر گشت کے بعد گھر واپسی کے لیے کار موڑی تو میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی نوجوان اور خوبصورت تو تھی مگر ساتھ میں بنی سوری ہوئی بھی لگ رہا تھا کسی پارٹی سے واپس آ رہی ہے میں نے کار ساتھ جا کر روکی اور پوچھا کیا میں آپ کو آپ کی گھر چھوڑ دوں کہنے لگی اگر آپ ایسا کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی مجھے رات کے اس پہر سواری نہیں مل پا رہی لڑکی اگلی سیٹ پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی گفتگو انتہائی محذب اور سلجی ہوئی کرتی تھی موضوع پر مکمل عبور اور ملکہ حاصل تھا گویا علم اور ثقافت کا شاندار امتزاج تھا میں جب اس کے بتائے ہوئے پتے پر اس کے گھر پہنچا تو اس نے اطراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے مجھ جیسا باشعور اور نفیس انسان نہیں دیکھا اور اس کے دل میں میرے لئے پیار پیدا ہو گیا ہے میں نے بھی اسے صاف صاف بتاتے ہوئے کہا سچ تو یہ ہے کہ آپ بھی ایک شہکار خاتون ہیں مجھے بھی آپ سے انتہائی پیار ہو گیا ہے ساتھ ہی میں نے اسے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور معاشرے کا مفید فرد ہوں لڑکی نے میرا ٹیلی فون نمبر مانگا جو میں نے اسے بلا چون چران دے دیا میری یونیورسٹی کا سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا میری آپ سے ایک غزارش ہے میں نے کہا غزارش نہیں حکم کرو کہنے لگی میرا ایک بھائی آپ کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے آپ سے غزارش ہے کہ اس کا خیال رکھا کیجئے میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اس کا نام بتا دیں کہنے لگی میں اس کا نام نہیں بتاتی لیکن آپ کو ایک نشانی بتاتی ہوں آپ اسے فوراں ہی پہچان جائیں گے میں نے کہا کیا ہے وہ خاص نشانی جس سے میں اسے پہچان لوں گا کہنے لگی وہ سیٹیاں مارنا بہت پسند کرتا ہے پروفیسر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ کلاس کے ہر طالب علم کی نظر غیر ارادی طور پر اس لڑکے کی طرف اٹھ گئی جس نے سیٹی ماری تھی پروفیسر صاحب نے اس لڑکے کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا اوٹوے جانور تو کیا سمجھتا ہے میں نے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری گھاس چرا کر لی ہے ناظرین و سامین ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں ایسی انٹرسٹ سٹوری اور دلچسپ سباک اموز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہو لے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پر